بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طلبات آج ہم اپنے یونٹ ٹو کے ایکسرسائز ٹو پائنٹ ون کا آغاز کریں گے اور پریویس لیکچر میں میں نے آپ کو ریل نمبرز کے حوالے سے چند چیزیں بتائی تھی اس سے ریلیونٹ کسچن میں مزید جو چیز جو ترم استعمال ہوئی میں آپ کو وہ بھی ڈیٹیل ساتھ بتاتا جاؤں گا فرسٹ کسچن ہے identify which of the following are rational and irrational numbers کاؤنسی ایسی ٹرم ہیں جو rational ہیں اور کاؤنسی ہیں جو irrational ہیں identify the rational and irrational term تو question میں آپ کے دیا گیا ہے under root 3 اس کے لئے 1 over 6 پھر پائے کی کا sign ہے 15 over 2 ہے اور 7.25 اور آگے ہے 129 تو ہم نے rational اور irrational کے حوالے سے پیچھے پڑھا تھا میں نے اس لیکچر میں آپ کو یہ چیز بتائی تھی کہ ایسے نمبر جنہ پی آور کیو کی فارم میں نہ لکھا جا سکے وہ irrational نمبر ہوتے ہیں اور جن کو ہم پی آور کیو کی فارم میں لکھ سکتے ہیں وہ rational اور اس میں وہ نمبر جس کا complete کوئی whole number اس کا square root whole number کی صورت میں نہ آ رہا ہو تو وہ بھی irrational نمبر ہوتا ہے جنہی جو under جو root کے نیچے آ جائے under root 3 جو ہے یہ کیا ہوگا irrational یہ irrational نمبر آ گیا 1 over 6 پی آور کیا کی فارم میں لکھا جا سکتے ہیں یہ rational ہے پائے بھی ایک irrational نمبر ہے اور 15 over 2 جو ہے یہ rational نمبر ہے 7.25 فارم اس کو بھی پی آور کیوں کی فارم میں لکھ سکتے ہیں نا اس کا تو یہ بھی irrational نمبر ہے اور under 29 یہ irrational نمبر آ گیا تو یہ آپ نے first question میں آپ سے یہ بات پوچھی گئی اب question number 2 ہے convert the following fractions into decimal fraction fraction جو pure fraction کی فارم میں ہے اس کو decimal fraction میں convert کرنے کے لئے question دیا گیا ہے تو decimal fraction point of decimal جو اس میں یعنی جس میں نکتہ اشاریہ آ جائے تو آپ اس کو تقسیم کرتے ہیں تو simply وہ question آپ کو solve ہو جاتا ہے question number 2 ہے question ہے convert the following fractions into decimal 17 over 25 ہے یہ p over q کی فارم میں آگیا اس کو آپ نے fraction convert کرنی ہے decimal fraction کی صورت میں 17 کو ہم اگر 25 سے divide کرتے ہیں تو کیا ہو جائے گا چونکہ آپ کا divisor less than denominator denominator سے less than کم ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہ ہاں پہ 0 کا اضافہ کرنا ہے اور 7 میں point لگانا پھر 25 پہ 6 time اگر ہم 6 کا ٹی 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 کو 6 ملٹی بل کریں 150 7 کریں گے 175 جو مور دن 170 ہو جائے گا اس کو سپریکٹ کرنے سے 20 ریمائنڈر بچا اس کے ساتھ again 0 کا اضافہ کیا اور 8 سے اس کو ملٹی بلائی کیا 25 8 200 اور اس طرح ہمارے پاس divided آپ کے 0.65 کی صورت میں حاصل ہو گیا یعنی اس کی 17 over 25 is equal to 0.68 یہ اس کی جو rational فارم ہے اور یہ decimal fraction فارم ہے اس طرح جتے question آپ کے آ رہے ہیں وہ آپ نے اس طرح سے solve کر نے ہے اور اس میں آپ نے پائنٹ کا استعمال جو آپ پریریویس کلاسز میں کرتے آ رہے ہیں which of the following statements are true and which are not true ان کو آپ نے identify کر نا ہے کہ کاؤنسی statement true ہیں اور کاؤنسی نہیں true fast تو یہ 2 over 3 irrational نہیں ہے یہ sample p over q میں لکھا گیا ہے لہٰذا یہ کیا ہو جائے گا rational تو یہ false statement pi is an irrational number pi ایک irrational number ہوتا ہے اس کی value 3.14 تو یہ کیا ہے یہ statement true ہے 1 over 9 is a terminating fraction اب terminating اور non terminating اور recurring fraction کے concepts آپ کو میں پہلے بتا دیتا ہوں تاکہ اس کے بعد آپ کو انہیں سمجھنے میں آسان نہیں رہے terminating fractions کیا ہوتی ہیں terminating مختتم پسور اشارہ terminating fractions مختتم ایسی fraction جن کو ہم جس وقت solve کریں تو ان کا جو end point ہے decimal part میں number of digits جو ہے وہ ہمیں کیا ہونے چاہیے معلوم ہونے چاہیے مثلا ہم let's say two over two کو five اس کو ہم جس وقت decimal fraction میں convert کریں گے zero point four اب آپ کو decimal part میں number of digit کتنا آرہا ہے four آرہ decimal part میں number of digit کیا آگیا four ہے جو ایک digit ہے single digit ہے یہ ہمیں معلوم ہے اس کی numbers کی تعداد decimal part میں تو یہ ہمارا کیا ہو گیا یہ real part ہے یہ decimal part ہے اس میں number of digit تو یہ terminating ہو گئی اس طرح اگر 3.8 0.3 0.375 اب آپ میں terminate یہ terminating fraction 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 because اس کا جو decimal part ہے یعنی point کے بعد آنے والا اس میں number of digits جو ہیں وہ 3 ہیں یہ ہمیں معلوم ہے اور جب آپ کسی بھی number of digits آپ کو پتا ہوں تو پھر وہ کیا ہوتی ہے terminating ہوتی اب اس طرح non terminating fraction non terminating جو fractions ہوتی ہیں یہ دو طرح کی ہوتی ہیں اس میں ایک recurring ہوتی ہیں اور ایک non recurring ہوتی ہیں پہلے میں آپ کو non terminating کی simple آپ کو مثال دے دو کہ non terminating fractions کیا ہوتی ہیں let's say اگر ایک fraction ہے 3.146 3.297 اور یہ continue کر رہی ہے ہمیں decimal part میں number of digits کہ تک جا رہے ہیں ہمیں اس کا نہیں بتا اور calculatable نہیں ہیں ان کے الام اتنا ہی سلسلہ ہو رہا ہے اور یہ کیا ہو جائے گی terminating ہو جائے گی اب یہ terminating non terminating ہو گئی اب یہ non recurring بے جواب recurring کے بارے ہمیں recurring کے بارے میں جس وقت آپ پڑھیں گے تو پھر یہ کیا ہو جائے گا آپ نے let's say ایک number اگر ہے 2 over 9 اس کو ہم divide کر یں 0 point 2 2 2 2 2 2 up to infinite اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ non terminating ہے non terminating ہے اس میں number 2 جو ہے وہ again and again repeat تو ضرور ہو رہا ہے اس کا end point بھی ہمیں معلوم نہیں single digit ہے اب اس کو ہم کہتے ہیں recurring non terminating fraction recurring non terminating fraction اب یہ single digit میں بعض دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ digit جو ہے وہ repeat ہو کے again and again آ جائے 4 over 11 اگر let's say number ہے تو zero point three six three six three six three six بھی آسکتا ہے یہ condition یہ recurring کہ یہ number repeat ہوگا ایک ہی نجے سے number ایک یا ایک سے زیادہ وہ بار بار اپنی تقرار دکھائیں گے repeat ہوتے جائیں گے ایسی fraction کو recurring fraction کا نام دیا جاتا ہے تو اب ہمارا جو question میں آ جائیں question number ہمارے three کے جو sorry three کے آگے parts تھے one over nine is a terminating fraction one over nine is a terminating fraction تو ہم دیکھیں گے کہ کیا one over nine terminating ہے یا نہیں ہے آپ اس کو simply خود سے حال بھی کر سکتے ہیں اور calculator بھی آپ استعمال کر کے دیکھ سکتے one over nine کو جس وقت ہم کریں گے one divided by nine zero کا اضافہ کر کے zero point اب آپ یہ one nine zero nine پھر یہ ایک repeat ہونا شروع ہو جائے گی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ non terminating ہے چونکہ اس کے end point کا ہمیں نہیں پتا recurring ہے یا non recurring ہے تو یہ recurring اس لیے ہے کہ یہ ہر number جو ایک ہی repeat ہو رہا ہے تو یہ کیا ہوگا non terminating recurring fraction non terminating recurring fraction اس طرح three over four three three over four جس وقت ہم کریں is a terminating fraction یہ کہہ رہا ہے کہ terminating ہے جب ہم three over four کو کریں three divided by four کریں five recurring fraction four over five ہم دیکھتے ہیں کہ four over five recurring ہے ہم ہم zero کو اضافہ کیا تو یہ four over five ہمارے پاس آ جائے گا zero point eight تو یہ تو ہمارے پاس non terminating fraction ہے recurring نہیں ہے یہ statement بھی آپ کی false ہو گئی اگ یہ first three question کے parts along with the definition and example of recurring and non recurring terminating fraction یہ آپ نے کرنا ہے کل ہم انشاءاللہ آگلے question کے ساتھ اس exercise کو complete کریں گے اللہ حافظ شکریہ